بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں انتہائی مقدت و پاکیزہ پروگرام ہوتے ہیں انتہائی پرامل پروگرام ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ہی غلط لفظیں استعمال کی گئی ہیں اس میں اور اس کو بہت زیادہ اس کا ایمج خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انہی ہماری ڈی جی پی صاحب نے محرم کی جو روح ہے اور اس کو سمجھے بغیر یہ بیان جاری کر دیا ہے اور اس پر انہی نے بہت زیادہ کہا کہ وہاں اردنگ ہوتا ہے اور تو مطمئنی دیا ہوتی ہے جو ہوتا ہے جبکہ وہ شوک کا تہوار ہے یہ وہ تہوار نہیں ہے جس پہ بھنگ پی کے کوئی بھنگنے ناش رہے ہو یا شراب پی کے کوئی ناش رہا ہو یہ وہ تہوار نہیں ہے یہ صرف شوک شوک کا تہوار ہے امام حسین کی شہادت کا شوک بڑھائی جاتا ہے اس پہ اس پہ کوئی اور دنگ نہیں ہوتا ہے کتنی قسم کوئی بتوید ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ انتہائی پرن طریقے سے مسلمان جو ہیں شیاسوں دی دوروں یہ اس پرگرام کو مناتے ہیں اور امام حسین کا وقعہ مناتے ہیں بہت ہی غلط بیان ڈی جی پی صاحب کے طرح سے دیا گیا یہ ایسا لگتا ہے کہ یو پی کے ڈی جی پی نے بیان نہیں دیا ہے بلکہ یہ لگتا ہے کہ اب وہ بکر بغدادی نے بیان دیا ہے لگتا ہے کہ کسی بن لادن نے بیان دیا ہے کہ جو شیوک اگیسٹ ہے بالکل ہو جائے شیوک بلکل خلاف بیان دیا گیا ہے اور اس سے بہت بڑا بھرم پیدا ہو جائے گا اور جو ہے ایمیج جو ہے وہ محرم کے پروگرام جو ہے وہ خراب ہوگی اور اس سے شیعہ سنید پورے یو پی میں شیعہ سنید تناؤ پیدا ہوگی ہے اس کی وجہ سے ڈی جی پی صاحب کی وجہ کے بیان کی وجہ سے پورے یو پی میں شیعہ سنید تناؤ پیدا ہو گیا ہے اور اگر یہاں پر کوئی بھی گرم اور ہوتی محرم کے دمانے میں تو اس کی پوری دمیداری ڈی جی پی صاحب کی بیان کی ہوگی جو انہی نے محرم کے سرسلے میں دیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو ہے اس راتے محرم میں اثر پر شیعہ سمجدائے کے لوگوں دوارہ تبرہ پڑھے جانے پر سنید سمجدائے دیوبندی اور اہل حدیث دوارہ کڑی اپتی وقت کی جاتی کہاں پڑھا جاتا ہے کوئی مثال دے کوئی ہے ان کے پاس ٹیپ کوئی ایسی کوئی ہے مثال کی جہاں اپنے محرم جلوس میں تبرہ پڑھ رہے ہوں اس کے پاس ہے کوئی ریکارڈ کا کوئی ثبوت ہے ان کے پاس نہیں کہ انہی نے اپنی طرف سے انہیں ازام لگا دیا انہی نے کہ تبرہ پڑھا جاتا ہے ہمارے محرم کے جلوسوں میں تبرہ نہیں پڑھا جاتا ہے وہاں صرف نوہے پڑھے جاتے ہیں ہاں پر صرف شوک کے وہاں پروگرام ہوتے ہیں کہ کہاں تبرہ پڑھا جاتا ہے اس کے بعد اور ساماج اقتدھ اس پر شریف ہوتے ہیں یہ آپ نے کہا ساماج اقتدھ اس پر کہاں شریف ہوتے ہیں اس پر ماتب ہوتا ہے اس پر محجز ہوتی ہے اس پر ساماج اقتدھ کہاں سے آ جائیں گا اس میں اور جو کچھ بھی گربری ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں ڈی جی پی صاحب آپ یاد رکھیں ہماری بات کو کہ ہمیشہ شیعہ سننی میں جب بھی گربری ہوگی ہے یہ پولیس اور پرشاسر کے ایجنٹوں نے بھیلائی ہے انہی کے ذریعے سے ہمیشہ گربرییاں کی گئی اور کبھی کسی تبرہ پڑھا بھی ہوگا تو پولیس کا ایجنٹری ہوگا کوئی شیعہ سنن نہیں ہو سکتا ہے اور تبرہ کبھی کبھی دیواروں پر لکھ دیا جاتا تھا آپ کی بات نہیں ہے یہ انیس سو ستانبے کے شیعہ سننی مہادے پہلے کی بات ہے تو وہ زمانے میں جب تبرہ دیوار پر لکھ دیا گیا پتہ بات پتہ چلتا تھا کہ کوئی آدمی ہو لکھ گیا ہے تو پوری سازش اور پورا شرگلت جو ہوتا تھا وہ پولیس کے ذریعے سے اور پرشاسر کے ذریعے سے سپا کے زمانے میں بسپا کے زمانے میں کانرے کے زمانے میں پورا پرشاسر شامل ہوتا تھا شیعہ سنی فضاد میں اب کیا چاہتے ہیں کہ پھر وہی صورتحال پیدا ہو جائے بیجے بی زمانے میں بھی جو کانرے کے زمانے میں تھی جو سپا کے زمانے میں اور جو بسپا کے زمانے میں تھی وہی پوزیشن آج پھر پیدا ہو جائے تو یہ انہی نے بہت زیادہ غلط بیان دیا ہے اس کے بھرپور ڈندہ کرتے ہیں ان کے بھرپور مضامت کرتے اور عجید طرح کا بیان دیا انہی نے کہ جون سمبندوں کی گھٹنائیں ہوتی ہیں یہ آپ نے کون سا بیان دیا آپ نے یہ کس حال میں آپ سے جب آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ کون سی گھٹنا ہوئی کوئی مثال دیجئے اس کی کوئی کوئی کسی قسم کی ایف آئی آر کوئی کی کہ یہ سمبندوں کی گھٹنا ہے یہ آپ اس پہ پویتر تہوار کو بدنام کر رہے ہیں آپ یہ سمبندوں کی اس کی گھٹنا ہے ہوتی ہے اس میں آپ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے یو پی کے باہر کو خراب کر دیا آپ کے سو بیان میں یو پی میں کہیں پہ بھی کوئی دنگا ہوگا تک پوری دیمہ داری ڈی جی پی کی ہوگی جو سمبندوں کی گھٹنا ہے ہوتی ہے یہ لیکھ لیے لکھ رہے ہیں آپ ایک اتنا بڑا سممدار آدمی اور اتنا غیر سمداران بیان دے رہا ہے اتنا اوچھا بیان دے رہا ہے وہ یہ ہمارے محرم کو بدنام محرم جو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں لہذا ہم کی بھرپور نندہ کرتے ہیں اور ہماری اپیل ہے تمام تازیہ داروں سے تمام شیعوں سے سنیوں سے جو محرم بناتے ہیں کہ وہ پولیس پرشاہتری کسی میٹنگ میں شامل نہ ہو جب تک یہ بیان واپس نہ ہو ہم شامل ہوں گے نہ پورے یو بھی ہم مدارش کرتے کہ کسی بھی پوریس پرشاہتری میٹنگ میں شامل نہ ہو جب تک یہ بیان اس طرح کے بیان جو یہ لحظے استعمال کی گئی ہیں کہ وہاں پر یون سمبندوں کے جھٹنائیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں غوونش ود ہوتا ہے وہاں کے اوپر ہم اپنا خون وہاں پر ہیں وہاں پر کون سا ود ہوتا ہے وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ یہ ہندو مسلم ڈیچر نہیں پیدا کر نیگوشش کی ہے تو سے شیعہ سننے نہیں